بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزمان انیق احمد پیام صبح روزانہ ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں اور ان آیات کی تفسیر سمجھتے ہیں ان کا مخاطبت سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں دین کا ہم سے کیا تقاضہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل میں آتا ہے پیر سے لے کر جمعہ تک ہمارا پرگرام اسی انداز سے ہوتا ہے لیکن آج یعنی ہفتے کا دن ہفتے کا دن ہم یہ تفسیری پرگرام نہیں کرتے بلکہ ہم جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات جنم لیتے ہیں ان سوالات کو رکھتے ہیں اپنے اہد کے ایک جید مفتی صاحب کے سامنے اور مفتی صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل بتاتے ہیں خواتین و حضرات ہر اہد کے اپنے مسائل ہوتے ہیں وقت گزرتا رہتا ہے مسائل بعض مسائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن قرآن کریم اور صیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں روشنی ملتی رہتی ہے اور ہمارے مسائل کا حل ہم استنبات کرتے ہوئے قرآن و حدیث سے حاصل کرتے رہتے ہیں خواتین و حضرات آج ہفتے کا جن صرف اسی کام کے لئے ہوتا ہے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس خطوط آتے ہیں کچھ ای میلز آتی ہیں کچھ ویڈیو کوسچنز ہوتے ہیں ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے خواتین و حضرات آج ہمارے مہمان محترم مفتی ارشاد احمد ایجاز صاحب ممتاز علی مدین خواتین و حضرات سباب سے واقف پیام سب کا لازم جز تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں الحمدللہ ایسے علماء کو اللہ سلامت رکھے خواتین و حضرات مفتی صاحب کا ایک اور حوالہ یہ کہ ایک پوری دنیا کا آپ نے سفر کیا ہے اور جو آج کے جدید مسائل ہیں خاص طور پر بینگنگ کے حوالے سے بھی ان پر آپ کی گہری نگاہ ہے آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک صناخ خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواتین و حضرات حمد باری تعالی ہوتی ہے اس کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کا ہم سب شرف حاصل کرتے ہیں اور پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کلام اقبال پر آج کے ہمارے مہمان محترم حافظ محمد نومان طاہر صاحب ایک بہت مقبول اور معروف نام خواتین و حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں پیام سب میں اور ہم ان سے ناتیں سنتے ہیں حمدیں سنتے ہیں کلام اقبال سنتے ہیں اور سردھنتے ہیں خواتین و حضرات پچھلے دنوں حافظ محمد نومان طاہر صاحب کا دوسرا آلبم لوہ بی تو قلم بی تو یہ منظر عام پر آیا ہے بڑی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے میں یہ چاہتا تھا کہ اس فورم سے بھی اس یہ جو سیڈی ہے یا ڈی وی ڈی ہے کیا ہے یہ ڈی وی ڈی ہے تو یہ ڈی وی ڈی اس کا بھی تعرف پروگرام کے حوالے سے ہو جائے لوہ بی تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب یہ اقبال کے مصرے سے انہوں نے اپنی یہ ڈی وی ڈی کا عنوان ترتیب دیا ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ آیت نمبر سو اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يستغی الخبیس والطیب وَلَوْ أَعْجَبَكَ لَكُمْ تُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سو میں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یقصہ نہیں ہیں خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو پس اے لوگو جو اقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بستے رہو امید ہے کہ تمہیں فلا نصیب ہوگی صدق اللہ العظیم حمد باری تعالیٰ کے لیے محترم حافظ محمد نومان طاہر صاحب ہر شیمی تیرا جلوہ اے مالک حقیقی ہر شیمی تیرا جلوہ اے مالک حقیقی ہر رنگ تیرا گہرا اے مالک حقیقی ہر رنگ تیرا گہرا اے مالک حقیقی ہر شیمی تیرا جلوہ شہرگ سے تُو قری ہے ہر دل میں تُو مکی ہے شہرگ سے تُو قری ہے ہر دل میں تُو مکی ہے ہر جا قیام تیرا اے مالک حقیقی ہر جا قیام تیرا اے مالک حقیقی اے مالک حقیقی ہر شیمی تیرا جلوہ تُجھے کو ہی جانتا ہوں تُجھے کو ہی جانتا ہوں تُو ہی مانتا ہوں تُو ہی میرا سہارا اے مالک حقیقی تُو ہی میرا سہارا اے مالک حقیقی ہر شیمی تیرا جلوہ ہر شب تیری ہی شب ہے لے کے تیرے قرم سے ہر شب تیری ہی شب ہے لے کے تیرے قرم سے سورج کری صدیرا اے مالک حقیقی سورج کری صدیرا اے مالک حقیقی ہر شیمی تیرا جلوہ ایک قافلہ روا ہے تیرے حرم کی جانب ایک قافلہ روا ہے تیرے حرم کی جانب تاہر کبھی ہو پھیرا اے مالک حقیقی ہم سب کبھی ہو پھیرا اے مالک حقیقی ہر شیمی تیرا جلوہ اے مالک حقیقی ہر رنگ تیرا گہرا اے مالک حقیقی ہر شیمی تیرا جلوہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مفید صاحب آغاز کرتے ہیں ہما ملک صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم نے امریکہ میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے کچھ اس ٹاک میں اور کچھ کہیں اور ماہانہ دو ہزار ڈالر آ جاتے ہیں پاکستان کیا یہ سود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد و نسلی علیہ رسول کریم یہ جو انہوں نے کہا کہ کہیں پر کہیں کچھ اور اور اس ٹاک میں تو وہ کچھ اور کیا ہے یہ نہیں بتایا یہ نہیں بتایا انہوں نے پھر اس ٹاک میں بھی کس طرح سے کر رکھی ہے کسی فنڈ میں ڈال رکھا ہے یا کسی کمپنی کے شیئرز دے رکھیں وہاں سے آتا ہے تو اصل میں یہ بات واضح نہیں ہے اور وہاں سے جو دو ہزار ڈالر آ رہے ہیں وہ تقریباً دو ہزار آتے ہیں کچھ کبھی اس میں دو چار ڈالر کم ہو جاتے ہیں کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں جب تک یہ بات واضح نہ ہو چونکہ اگر یہ بینک میں رکھواتے ہیں امریکہ میں وہاں سے آتے تو چلے بات ہم کہہ سکتے تھے وضاحت سے لیکن یہ کہ کہیں اور یا اس ٹاک اس ٹاک تو سوت کا کام نہیں ہوتا اس ٹاک میں بعض دوسری خرابیاں ہوتی ہیں اگر وہ ناجائز اس ٹاک ہے یا یہ کہ بات دفعہ اس ٹاک میں لگانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی ایسے فنڈ میں لگاتے ہیں جو اس ٹاک مارکٹ میں جا کے انویسمنٹ کرتا ہے تو اگر یہ سوال کو واضح کر کے دوبارہ بھیج دیں تو پھر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے بلکہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات آپ نے فرمائی اور خواتین و حضرات میری ایک گزارش ہے آپ سے جو مفتی صاحبی اس گفتگو سے میرے ذہن میں آئی ایک بات تو یہ کہ سوال بالکل واضح ہونا چاہیے دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گئی تھی ہوئے بات وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہمیں خطور بھیجواتے ہیں ہمیں ای میلز کرتے ہیں اور ان کے جو مسائل ہوتے ہیں انتہائی پرسنل نویت کے ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں جو ناقابل بیان ہیں یہ پروگرام جو ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ سوالات ایسے آئیں جن سے لوگوں کی علمی کمی دور ہو بلکہ ذاتی پرسنل مسائل اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کے سامنے بھی بات نہیں کر سکتے تو ہم کس طرح ہم ٹیلیویجن پر یہ سوال رکھ سکتے ہیں تو اہتیات کیجئے گا اس حوالے سے اور جو بات فرمائے مفتی صاحب میں کہ سوال بالکل کلیر ہو کیا کہ کوئی ابحام ذرہ برابر بھی نہ رہے انہی کا دوسرا سوال ہے لیکن اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ کیا ہم کو حج میں پوری نماز پڑھنی ہے یا قصر دیکھیں اصل میں حج کا معاملہ یہ ہے کہ جب حج کرنے آپ جاتے ہیں تو وہاں پر اس بات پر انحصار ہے کہ آپ کا مکہ مکرمہ میں کتنا قیام ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر حرم شریف میں جا کر انسان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے امام کی پیچھے تو اب امام کی پیچھے پڑھنی ہے تو جیسے امام پڑھنے ویسی پڑھنی ہے البتہ دوسرا مسئلہ یہ آجاتا ہے کہ جب حج کے دوران مکہ مکرمہ سے نکل کر وہ منہ اور عرفات جاتے ہیں تو منہ اور عرفات جہاں وہ مکہ مکرمہ کا حصہ ہیں یا نہیں ہے آج کل کے حالات پر علماء اکرام نے اس پر جو گفتگو کی ہے اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اب مکہ مکرمہ اور منہ اور یہ سب کو ایک ہی بلدیہ کے تحت کر دیا گیا ہے اور قانونی طور پر ان کو ایک حصہ بنا دیا گیا ہے تو ہمارے یہاں پاکستان کے بہت سارے علماء کی عبرائی یہی ہے اور ہندوستان کے بھی بعض علماء کی رائی ہے کہ اب اگر ایک شخص مکہ میں منہ اور عرفات یعنی کہ حج کے دورانیے میں اگر اس کے پندرہ دن سے زیادہ مکہ میں قیام بن جاتا ہے تو پھر وہ یہاں پر نماز پوری پڑھے گا اگر وہ الگ پڑھ رہا ہو یا الگ سے جماعت ہو رہی ہو لیکن اگر وہ امام کے پیچھے ہے تو جیسے امام پڑھتے ہیں ویسی پڑھیں گے البتہ بعض دوسرے علماء جہیں کچھ علماء کی رائی یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں اگر انفرادی طور پر پندرہ دن کا قیام ہے تب تو نماز پوری پڑھے گا لیکن اگر مکہ میں قیام میں مثال کی طور پر آٹھ دن اور مینہ اور مزدلفہ میں کچھ قیام ہے پھر واپس مکہ میں جانا ہے تو اس صورت میں پھر اس کی نماز پوری نہیں پڑھنی اس کو نماز قصر کرنی ہے اگر امام کے پیچھے پڑھے گا تو جیسے امام پڑھ رہا ہے ویسے پڑھیں اور اگر اپنی پڑھیں گے تو پھر وہ نماز قصر کریں گے علماء اکرام کے دو طبقاتیں ابھی تک پاکستان کے اندر دونوں طرح کے فتاوہ موجود ہیں جس پر اتمنان ہو ان کا ان علماء کو یہ فالو کر سکتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے کلیر ہو گئی یہ بات اس میں ایک بات کیا اور وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں جو خاص طور پر جو سعودی عرب کے علماء ہیں سلفی اور اہل حدیث علماء اکرام کی رائیے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے امام مالک رحمت اللہ علیہ دوسرے فقہ کے حضرات کی رائیے ہیں کہ حج کی دوران جو مناسق حج کے اندر نماز ہے وہ قصر ہے اور اس کا تعلق سفر سے نہیں حج کے حصے ہے تو ممکن ہے کہ چونکہ امریکہ میں ان کا قیام ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے علماء نے ان کو فتوہ دیا ہو تو جو حضرات ان علماء کو فالو کرتے ہیں وہ ان کی رائے کو بھی فالو کر سکتے ہیں وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ چاہے آدمی مکہ مکرمہ میں یا حج کے دوران مسافر ہو یا نہ ہو اس نے منا میں اور عرفات کے اندر نماز قصر پڑھنی ہے اس لیے کہ یہ حج کا حصہ ہے اس کا سفر سے تعلق نہیں تو یہ اختلاف ہے اس میں جو جس کی بھی اتباہ کر لیتا ہے شریع نقطہ نظر سے وہ درست ہے ایک سوال اگلا جو بہت سارے افراد کا سوال ہے اور کئی بار آ بھی چکا ہے ہمارے پروگرانس میں لیکن پھر لوگ بھی باتے رہتے ہیں اس سوال وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مفسی صاحب یہ بتائیے کہ پرائیس بانڈ حلال ہیں یا حرام دیکھیں پرائیس بانڈ کے پر دو طرح کے ہمارے یہاں فتاوہ موجود ہیں اور ہمارے حضرات میں سے ایک علماء کا ایک طبقہ جن کی رائے یہی ہے کہ پرائیس بانڈ پر جو حکومت پرائیس دیتی ہے چونکہ وہ ایک قانونی طور پر اعلان کر کے وہ انام دیتی ہے پیسے لے کر تو لہذا اس پر جو کچھ بھی آپ کو تیشدہ انام مل رہا ہے اور آپ نے حکومت پر جو بارنڈ خریدہ یہ قرض دیا جیسے دوسرے بارنڈ ہوتے ہیں دیفرن سیونگ سرٹیفیکٹ ہیں لہذا اس پر ملنے والا انام بھی جہاں وہ سوت کے زمرے میں آتا ہے اس لئے اس کے طرف علماء کرو جہانے ذاتی طور پر میری بھی خیال میرا دی ہے اور جمہور اللہ علماء کے بھی یہ راہ ہے لیکن علماء کا ایک کافی بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پرائیس جو ہے وہ پرائیس ہے انام ہے یہ سوت نہیں ہے تو اب میں اس پر بھی یہی بات ارز کروں گا کہ اگر ان کا اتمنان ان علماء کی رائے پر ہے تو ان کو فالو کر سکتے لیکن زیادہ تر علماء کا خیال یہ ہے کہ اس میں اور جن علماء نے اس کی جواز کے بارے میں بھی بات رکھی وہ احتیاط کا بہر المشہرہ وہ بھی دیتے ہیں کہ احتیاط کا پہلو اس میں اختیار کیا جائے اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ پرائیس باند حرام ہے اس پر ملنے والا جو انام ہے وہ سوت کے زمرے بات ہے جو یعنی پرائیس جو ہے باند پر جو پرائیس ہے وہ حرام ہے اچھا سوال یہ ہے کہ ہم سہیلیاں مل کر کمیٹی ڈال لیتی ہیں کیا دین میں کمیٹی ڈالنے کی اجازت ہے اصل میں کمیٹی ڈالنے کے بہت سارے طریقے معروف ہیں میں اس میں جو شرن جائز طریقے میں ارس کر دیتا ہوں اگر کمیٹی ڈالنے والے جتنے افراد ہیں جتنا پیسہ ڈالتے ہیں اتنا ہی پیسہ ان کو سب کو آخر میں باری باری مل جاتا ہے تب تو کمیٹی ڈالنے میں شرن اجازت ہے مثال کے طور پر پانچ لوگوں نے مل کے پیسے ڈالے اور ہر ایک نے ہر مہینے ایک ایک ہزار روپے ڈالے دس مہینے تک کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی نے دس مہینے ایک ایک ہزار ڈالے ہیں دس ہزار روپے اب اس طریقے سے جس آدمی نے جتنے پیسے ڈالے ہیں باری آنے پر اس کو مل جائے تو کمیٹی میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ پیسے سب جمع کرتے ہیں باری باری کسی ایک کا دوسرے کا تیسرے کا چوتھے کا پانچ میں کا نمبر آتا ہے یہ طریقے کار تو جائز ہے لیکن بعض طریقے کمیٹی کیسے سننے کو ملتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس کا انام پہلے نکل آیا وہ اپنا انام کسی دوسرے کو بھی جا کر بیج دیتا ہے اور پھر کچھ کمیٹی اس کی معاف ہو جاتی ہے پھر کسی کی قرآن دازی میں نکلتا ہے تو اگر جتنے پیسے دیئے ہیں اتنے ہی پیسے واپس مل رہے ہیں تب تو کمیٹی درست ہے اور اگر جتنے پیسے دیئے ہیں اس سے کم مل رہے ہیں یا اس سے زیادہ مل رہے ہیں تو وہ طریقے کار کمیٹی کا پھر ناجائز ہو جاتا ہے تو یہ اس کی لحاظ سے دیکھ لیں عام طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے یہ جو خاندانوں میں کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں عموماً اس میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ پیسے ڈال دیتے ہیں اور باری لگا لیتے ہیں اور جتنے پیسے ڈالتے ہیں اتنے ہی آخر میں مل جاتے ہیں اس میں کا بات نہیں یہ شرن جائز ہونے کا فتوہ اس کی ایک اور چکر یہاں چلتا ہے جو بھی ہم سنتے ہیں کہ کمیٹی فرض کیجئے نکلی دس لاکھ کی جن صاحب کا نمبر ہے باروہ وہ کہتے ہیں صاحب باروہ نمبر میرا آپ لے لیجئے لیکن اس کے پانچ لاکھ فرض کیجئے توٹل اماؤن تو مجھے ساڑھے چاڑھ لاکھ دے دیجئے اور ساڑھ چاڑھ لاکھ ملے کے اپنے کاؤبار میں لگا دیتا ہوں لیکن جب پانچ لاکھ ملیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا تو تبدیل کر لیتے ہیں اپنا نمبر تو کیا یہ جائز ہے یہ باری میں نے ارس کیا تھا کہ باری تبدیل کرنے میں یہ جو پیسے کا لیندین ہوتا ہے یہ ناجائز ہے اس کی وجہ یہ کہ پیسے انہوں نے دیئے ہیں پانچ لاکھ مل رہے ہیں ان کو ساڑھے چار لاکھ تو اگر کوئی بھی ایسا طریقہ کار ہے چاہے اس میں آپس میں لیندین کرتے ہوں یا پرچی بیزیسی ڈالنے والا کرتا ہو لیندین یا کوئی بھی طریقہ ہوگا بلکل ناجائز ہے آپ نے جتنے ڈالے ہیں اتنے ہی ملنے اتنے ہی آپ کو ملنے چاہیے سیدھا سا اصول ہے سیدھا سا اصول ہے اس میں بھرگیننگ جو کرتے ہیں یہ خلاف دین ہے بلکل خلاف دین ہے ناجائز ہے وہ رہا چیخ ہے خانزادہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ دواؤں کی کمپنیاں ڈاکٹروں کو ترغیب دینے کے لیے تہائف دیتی ہیں کیا ڈاکٹروں کا ان تہائف کو لینا جائز ہے ترغیب یہ ہوتی ہے کہ مریضوں کو بس ہماری کمپنی کی دواغ تجویز کی جائے اور ڈاکٹر یہ کرتے ہیں اور اس کا الک سے انہیں فرماتے ہیں یہ کہ ان کو الک کچھ منفیت ہو جاتی ہے ڈاکٹرز کو اصل میں دیکھیں یہ مسئلہ آج کے دور کا بہت ہی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے پوری دنیا میں اس کے پر آج کے لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور دنیا میں بہت سارے میڈیکل ایسوسییشنز ایسی ہیں اور فارمسٹیٹیکل جنہوں نے اب کوڈ آف ایتکس بھی بنائے اصول اصل میں بات سیدھی سے اتنی ہے کہ یہ چیز مطلقاً حرام بھی نہیں ہے اور مطلقاً جائز بھی نہیں ہے مطلقاً حرام نہ ہونے کا مطلب یہ کہ ایک کمپنی آئی جس کی دوائیاں میاری ہیں اچھی ہیں اس نے جا کر ترغیب دینے کے لیے کہ ہماری دوائیوں کا بھی یہی میار ہے جو دوسری دوائیاں ہیں صرف ہمارا نام الگ ہے تو آپ اگر ہماری دوائیوں کو بھی ریکمنٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری کمپنی کی بھی شہرت ہوگی اس لئے کہ ظاہر ہے کہ یہ مارکٹنگ کمپنیاں اپنے اخبار میں اشتہارات تو اس طرح سے دے نہیں سکتی جس طرح اور چیزوں کے اشتہارات آتے ہیں ان کے پاس یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو اب اگر ڈاکٹر نے بھی دیانتداری سے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دوائی بھی ویسی ہے جو دوسری دوائی ہے میں اس دوائی کو بھی ریکمنٹ کرتا ہوں تو اس کے اندر نہ تو مریض کو کوئی مالی زیادہ نخصان ہے مریض کو نہ نخصان ہے مالی طور پر نہ اس میں کوئی دوائی کے اوپر لیکن یہ دوائی جو ہے اس کی پروموشن کے بدلے میں ان کو مثال کے طور پر دوبائی کا ٹکٹ ملے گا یا ان کو کئی ہمانے لے جائیں گے لیکن یہ دوائی مارکٹ میں پچاس روپے کیے انہوں نے اس دوائی کو ریکمنٹ اس لیے کیا کہ میری بھلا سے اس کی جیب سے جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے ہوا کرے لیکن اس سے میرا فائدہ ہو جائے یہ چیز وہ ہوتی ہے جس کو ہم ان ایتھیکل مارکٹنگ کہتے ہیں اور شریع نقطہ نظر سے یہ دھوکے میں اور اس میں آتی ہے اس کے بارے میں علماء اکرام کے بہت تحفظات ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ طریقہ کار اس پر ہمارا اتمنان نہیں ہے لہٰذا دیانتداری اور اب دنیا بھر میں جو اس کی کوڈ آف ایٹکس بن رہے ہیں اور حکومت جو کمپوٹیشن کمیشن اور اس طرح کی ادارے جو ان کی جو گائیڈ لائنز بنا رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ بات انہوں نے رکھی ہے کہ بعض دگہ اس چیز کا بہت غلط اور ناجائز استعمال نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر ایسی دوائیاں لکھ رہے ہوتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوگا یا ایسی لیبارٹریوں کو ٹیسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں جس سے ان کو کمیشن ملے گا لیکن وہ لیبارٹری کا میعار اچھا نہیں ہوتا یا وہ دوائی کا میعار اچھا نہیں ہوتا صرف اور صرف اس وجہ سے لکھا جاتا ہے کہ یہ دوائی کسی طریقے سے پروموٹ ہو کمپنی کے ریوینی میں اضافہ ہو اور کمپنی اس کے بدلے میں ان کو جو ہے وہ پیسے بھی دیتے ہیں توفے بھی دیتے ہیں گاڑیاں بھی دیتے ہیں گھر تک دینے کی اطلاعات ہوتی ہیں پورے اپنی سنگاپور میں ان دوسرے جہاں سویزر لینڈین ممالک میں بقاعدہ ان کو تفریحی دورے کراتے ہیں اتنے بڑے بڑے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کے پر پوری دنیا میں ایک سوال اٹھائے جاتا ہے کہ خاص طور پر یہ ہے کہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے اور اس کے اندر اخلاقی میار اتنا گر جائے تو اصول اس کے اندر صرف ایجاد رکھنا چاہیے اور ڈاکٹرز ہائیوان کا خاص طور پر اس کو ہونا چاہیے اس میں دو ہی ذمہ دار ہیں ڈاکٹرز اور فازمسیٹیکل کمپنی کی نگران ان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر وہ ایک ایسا فامولہ مارکٹ میں لائے ہیں جس فامولے کی دوہ جو ہے اس کا میار ویسا نہیں ہے اور اسی طرح ڈاکٹر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ دوہ آ رہی ہے اور یہ بالکل ایک نئی دوہ ہے دوہ اچھی ہے اس کا میار بھی اچھا ہے اور میار کے لحاظ سے اور اپنی اس کے لحاظ سے دوہ کی قیمت بھی مناسب ہے لہذا میں اگر مریضوں کو یہ تجویز کروں گا یہ دوہ تو اس سے ہوگا کہ اس کو فائدہ بھی ہو جائے گا تو پھر یہ جائز ہے اس کے ساتھ ایک کام اور بھی ہوتا ہے ہمارے معاشروں میں بعض لوگ کرتے ہیں یہ کہ بعض میڈیکل اسٹورز ڈاکٹر سے یہ کہہ جاتے ہیں کہ آپ جو مریض آئیں ان کو دوائیں ریکممنٹ کریں آپ کہ بازار سے جا کے دوہ لیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اسی اسٹورز سے لیں تو وہ جاتا ہے ڈاکٹر کی پرچی اس کے پاس پہنچتی ہے دوہ لے لیتا ہے وہ اور اسی حساب سے ڈاکٹر کو کچھ کمیشن بغیرہ اس کا مل جاتا ہے تو جو ڈاکٹر ظاہر ہے سب تو ایسا نہیں کرتے لیکن جو ڈاکٹر اس قسم کے معاملات میں انوالو ہیں کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے دیکھیں اصل میں معاملہ اس میں کیا ہے معاملہ اس میں یہ ہے کہ اگر یہ طریقہ کار یہ تیہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کلینک کے باہر ہمارا یہ میڈیکل اسٹور ہے اگر آپ کے نسخے پر کوئی ہمارے پاس لے کر آیا ہم سے دوہ لینے ہم آپ کو کمیشن اس کا کچھ دیں گے یہاں تک تو جائز ہے لیکن یہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ اس دکان سے لیں اس سے نہ لیں اس سے مریض کے دل میں یا تو یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ اس دکان میں دوائیں اچھی ہیں ظاہر ہے مریض آپ سے پوچھے گا کہ میں اس میڈیکل اسٹور سے کیوں ہوں لوں اپنے گھر کے پاس سے کیوں نہ لوں تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے آپ یہ کہیں گے کہ مجھے اس کی دواؤں پر اتمنان ہے تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر ایک دھوکہ دہی کا انصر پیدا بہرحل ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کو چاہیے وہ اپنا میار بلند کریں اخلاق اس لیے کہ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنا یعنی کہ تین طبقات ہیں اگر اب بات لمبی ہو رہی ہے لیکن تین طبقات ہیں جن سے دیانتداری معاشرے میں زیادہ تقاضی کی جاتی ہے ایک دین سے وابستہ لوگ ایک صحت سے وابستہ لوگ ایک تعلیم سے وابستہ لوگ ان تین کو یہ سمجھا جاتا ہے ان کا میار اخلاق بلند ہونا چاہیے اور کاروباری انداز سے ان کا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے ان کو بھی اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہ کہ جب یہ معاملات فروش پر آ جاتے ہیں فروشی جسے ہم کہتے ہیں ملاج بن جاتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنا اپنی حاجتیں پوری کرنا اس کی شرعن اجازت ہے لیکن ایسا طریقہ کار آ جائے کہ جس کے اندر کاروباری انصور ہر ہر چیز میں نظر آنے لگے آپ کو کہ آپ اس طرح کیا تو وہ پھر ایک غلط چیز ہوتی ہے اس طرح کوئی رواج نہیں ڈاکٹر کے پاس اگر آفر آتی ہے ڈاکٹر صاف صاف منا کرتے ہیں دیکھیں یہ کام میں نہیں کر سکتا میں دبا لکھ کے دنگا اس آدمی کو اس کی جہاں سے مرضی خریدے اگر آپ سے خریدتا ہے آ کر آپ مجھے حصہ دیتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہوں گا یہاں سے خریدو وہاں سے نہ خریدو ٹھیک بلکہ ٹھیک ہے کلیر ہوگا یہ بات یہ پیشنٹ کے مرضی ہے کہ پیشنٹ جہاں جانا چاہے وہاں سے دبا وہ خرید لے ڈاکٹر صاحب یہ نہ کہیں کہ آپ پابندی ہے آپ پر کہ آپ یہیں سے لیں تو زیادہ اچھا ہے جمیلہ صاحبہ کے سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس سے ہماری بچیوں کی شادیاں ہو جائیں بعض حضرات نے مختلف معاملات لکھے ہیں قرآن کریم میں جو سورہ نبا کی آیت ہے وہ خلق ناک و مذہباجہ بعض لوگ یہ لکھتے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ دعا اصل میں اللہ سے پکار اور اللہ سے مانگنے کا نام ہے تو عام طور پر اس طرح کی حاجتیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں جیسے بچیوں کے رشتے ہیں بچوں کی تعلیم ہیں کاروبار ہیں پریشانیہ ہیں صحت کے مسائل ہیں اس کے لیے ہمارے علماء کرام ہمیشہ ہی تجویز کرتے ہیں کہ بہتر طریقہ زیادہ یہ ہے بجائے اس کے کہ آپ وظیفہ پڑھیں اور آپ کا ذہن اگردر بھٹکا ہو آپ سکون کی لمحات مثال کی طور پر جیسے تحجد کا وقت ہوتا ہے انسان کی ایک ضرورت ہے اس وقت اٹھے جس وقت انسان بالکل اپنے رب کے ساتھ اکیلہ ہوتا ہے اس وقت اللہ کہا کہ الہاوزاری اپنی زبان میں کرے کہ یا اللہ یہ سب مسائل تو ہی حل کرتا ہے تو یہ کرنے والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ وظیفے کریں اور آپ کچن میں ہوں بیٹھے میں ہوں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں تذبی بھی چلا رہے ہیں اس میں حضور یہ قلب نہیں ہوتا اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور جسے کہتے ہیں کہ بے توجہ قلب کی جو دعا اس کو قبول نہیں فرماتا تو دعا میں اگر آپ یہ کیفیت پیدا کرنی ہے اور اللہ اس طرح سے مانگنا ہے کہ میں اور میرا اللہ ہے وہ سن رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت جو ہے تحجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سما پر نزول فرماتے ہیں اور پکار پکار کے کہتے ہیں کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں تو اس وقت پر جتنا ممکن ہو سکے یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ اٹھیں لیکن اگر ان کے لئے ممکن ہے اٹھنا اور زیادہ تر اٹھ سکتی ہیں تو اس وقت کو متعین کر کے اس میں اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ یہ سب تو ہی کرنے والا ہے کائنات کا سب کچھ تو ہی چلاتا ہے یا کناودو یا کنستائی تو تو ہماری مدد فرما یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہمارے یہاں ایک رواج پڑ گیا ہے کہ وظیفہ اور خاص قسم کی تعداد پوری کرنی ہوتی ہے اور بالکل غفلت میں ہوتے ہیں گاڑی میں بیٹھے میں آتے جاتے لیٹے ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی لوگ تزبی پڑھ رہے ہیں یہ کیفیت جینا وہ کتنی پسندی دانی ہے تو یہ عمل کریں اللہ تعالیٰ انہوں کو مدد کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اپنا ہر مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ دیں اللہ حل کرنے والا ہے اجیب دعوت دائے زدان فل یستجیب لی اللہ اکبر ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم حافظ نومان تاہر صاحب ہے کرم ہو گئی یہ سعادت بہم ہے مدینے میں ہم زرزر ہے کرم ہو گئی یہ سعادت بہم ہے مدینے میں ہم زرزر زرزر پکر کے جبی اپنی خم ہے مدینے میں ہم ان کے قدر مونج سے سرزمی کو چھوا جس کرت باب بڑھا ان کے قدر مونج سے سرزمی کو چھوا جس کرت باب بڑھا یہ غلام اس پہ رکھتے ہیں لرز قدم ہم مدینے میں ہم یہ غلام اس پہ رکھتے ہیں لرز قدم ہیں مدینے میں ہم جائے سوا ہو گیا ان پہ جرنت کا در وہ جو تھے در بدر جائے سوا ہو گیا ان پہ جرنت کا در وہ جو تھے در بدر آسیوں پر کھلا ایسے باب حرم ہم ہے مدینے میں ہم آسیوں پر کھلا ایسے باب حرم ہے مدینے میں ہم ہم تو سہرہ سے گلزار میں آ گئے دل سکوں پا گئے ہم تو سہرہ سے گلزار میں آ گئے دل سکوں پا گئے چار سو ہے کمال اب بہار کرم ہے مدینے میں ہم ہم ہے مدینے میں ہم ہے مدینے میں ہم ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ مفضی صاحب اگلا سوال یہ ہے انشورنس کے حوالے سے یہ ہیں نوریز صاحب نوریز خاور ان کا سوال یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ لائف انشورنس نہیں لینی چاہیے حرام ہے ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک دوست کی مدد کی غرض سے لائف انشورنس کرا لی تاکہ اس کا کچھ فائدہ ہو جائے اب مجھے کچھ دوستوں نے بتایا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے انشورنس کرانا حرام ہے تو اب میں کیا کروں کیا میں اپنی لائف انشورنس کی جو پولیسی ہے اسے ختم کر دوں دیکھیں اصل میں جو یہ بات انہوں نے کہی نا کہ دوستوں نے بتایا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لائف انشورنس اس وجہ سے منع ہے کہ اس طرح کا کوئی انتظام کرنا گویا توقل کے خلاف ہے یا اللہ پر بھروسے کے خلاف ہے لائف انشورنس یا انشورنس کے جو کام ہے اس کی ناجائز ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پر بھروسے کے خلاف ہے بلکہ اس کے ناجائز ہونے کی اور وجوہات ہیں جو کہ علماء نے بیان کیا ہے لہٰذا اگر آپ عام انشورنس کرانے ہیں جس کے لئے ہم انشورنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو چاہے وہ لائف کی کرائیں یا کسی اساسے کی کرائیں ایسٹس کی کرائیں وہ دونوں صورتیں علماء نے منع لکھی ہیں البتہ اس کا جو متبادل ایک میچول انشورنس کی شکل جس کا ہم تقافل کہتے ہیں وہ آیا اسلامی وہ آپ اساسے کی بھی کرا سکتے ہیں اور لائف کی بھی کرا سکتے ہیں میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ پاکستان میں اب حکومت نے اجازت دے دی ہے جو بڑی انشورنس کمپنیاں ہیں اب ان کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ شروع کریں جس کے اندر وہ اسلامی طریقے کرتے ہیں تو اگر یہ کسی ایسی کمپنی کی ان کے پاس انشورنس پولیسی ہے تو وہ جا کر اس کو اسلامی والی میں تبدیل کرا لیں اور وہ تقافل جا کر خرید لیں جو کہ میچول انشورنس کی بنیاد پر چلتا ہے اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ ختم کرا کر کسی تقافل کی کمپنی یا اسلامی کمپنی میں جا کے کرا سکتے ہیں تقافل زندگی کا کرانا یا اپنی صحت کے لیے کرانا یہ اللہ پر بھروسے یا تبکل کے خلاف نہیں ہے یہ انسان کی ایک تدبیر ہے جس طرح انسان اپنی حفاظت کی تدبیریں کرتا ہے گھر کے دروازے بند کرتا ہے اور خطرناک چیزوں کو چھپا کے رکھتا ہے بجلی کے جب چیزیں لگاتا ہے تو اس پر ایک حفاظت کی تدابیر اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے بھروسے کے خلاف نہیں اسی طریقے سے اگر ایک زندگی کے لیے تقافل اور انشورنس کے معاوین جو فرق ہے تقافل اور انشورنس کے درمیان ایک بنیادی فرقی ذہن میں رکھیے گا کہ تقافل کا تصور میچول انشورنس کا ہے اور اس کا تصور یہ ہے کہ دس بارہ لوگ پچاس لوگ سو لوگ ہزار لاکھ لوگ بلکر ایک فنڈ بناتے ہیں اور اس کے اندر وہ پیسے ڈال دیتے ہیں اور اس آپس میں یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ اگر کسی کا اس حد تک نقصان ہوا تو اس فنڈ سے ہم پورا کر دیں گے اور اگر وہ اس دوران نقصان نہیں ہوتا ہے تو یہ پیسے اس فنڈ میں رہ کے بڑھتے رہیں گے اس فنڈ کے لیے ایک منیجر مقرر کر دیتے ہیں جو کہ اس فنڈ کو چلا کر مختلف جگہ پیسے لگاتا ہے اور یہ فنڈ بڑھتا رہتا ہے اور پیسے اس میں آکے پڑھے رہتے ہیں آہستہ آہستہ اس فنڈ میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے بیماری ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وفات ہو جاتی ہے تو اس میں سے اس کو پیسے دے دی جاتے ہیں تو سارے لوگ پیسہ اس فنڈ کے اندر ڈالتے ہیں اس فنڈ کو ٹرسٹ کے طور پر بھی چلائے جاتا ہے وقف کی طور پر بھی چلائے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں کمرشل انشورنس کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جا کر کمرشل انشورنس میں کمپنی یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آکے معاہدہ کریں ہمیں آپ پیسے دیں اگر اس دوران آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے تو ہم آپ کو کمپنسٹ کر دیں گے پیسے دے دیں گے اور اگر ایسا نہیں پیش آئے تو سارے پیسے ہمارے ہو گئے تو یہ جو درحقیقت یہ کاروبار کی اور خطرے کے بیچنے کی ایک شکل ہوتی ہے اور پھر یہ قمار کے اندر چلی جاتی ہے اس وجہ سے علماء کرام کے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اس طریقے کار کو انہوں نے پسند نہیں کیا اور کہا کہ اس کے بجائے میچول انشورنس پر جانا چاہیے اور ایک جملہ میں چونکہ سوال آئے تو میں بھی احساس ارز کرتا چرو کہ ایک اسلامی ریاست کی اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کی جہاں پر لوگوں کی جان مال کے خطرات زیادہ ہیں یہ ایک زیاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اجتماعی ریاست کی سطح پر اس طرح کا ایک تقافل فنڈ بنائے جس کے اندر وہ حکومت خود بھی پیسے ڈالے اور لوگوں کو ترغیب دے کہ اس فنڈ کے اندر وہ اپنا ڈونیشن ڈالا کریں تاکہ اس سے ان لوگوں کی خاص طور پر امداد ہو سکے کہ جب وہ برا وقت ان پر آتا ہے بیماری آتی ہے یا وہ کسی وجہ سے حادثے کی وجہ سے کمانے کے قابل نہیں رہتے تو یہاں سے ان کی امداد کی جا سکے اس طریقے جو اسلام کا جو ایک فلاحی ریاست کا تصور ہے اس کا کہہ بہت بڑا ہو سکتا ہے کاش ہمارے ہاں کوئی اس پر سوچے کوئی اس کی طرف جائے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اور یہ جو لائف انشورنس ہے جس میں آپ نے قیمار کی بات کی بعض علمان غرر کی بات کی ہے کہ اس میں دھوکہ بھی ہے پھر لائف انشورنس کے حوالے سے یا سامان کی جو ایسٹس کی انشورنس کروائی جاتی ہے تو اس مال کو انویسمنٹ کی جاتی ہے سور اس میں شامل ہو جاتا ہے آگے انویسمنٹ بھی غلط جگو پہ کی جاتی ہے اس کی بھی غلط جگو پہ انویسمنٹ کی جاتی ہے یہ کام اگر اس طریقے سے ریاست کی سطح پہ ہو جاتا ہے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا یہ خاص طور پر لس پریبلیج ہیں یہ جو غریب علاقے ہیں جہاں پر آپ کو اسمطال بنانے پڑتے ہیں وہاں پر اس سب چیزیں ہو جائیں اللہ کرے کہ کوئی ایسا نظم ہمارے ہیں آئے تاکہ وہ ہم جو کہتے ہیں کہ جو خلفہ راشدین کے زمانے میں ریاست قائم ہوئی تھی اور وہ جس کے اندر ایک تصور تھا کہ ریاست کے رعایہ کبھی کچھ خیال لکھا جائے گا اس کی ایک ہی شکل سامنے آ جائے اور یہ ٹیکنیکلی اتنا مشکل نہیں ہے پاکستان کے اندر جو ماہرین ہیں تقافل کے اور انشورنس کے بھی جو ماہرین ہیں جو بہت خیر خواہ ہیں کہ یہ ایک سے جب میری بات ہی تو انہوں نے کہا یہ ریاست کے لیے کرنا کوئی بڑا مشکل اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنا پڑے ایک فنڈ منانا ہے اور ایک دیانتداری سے اس کو چلانا ہے اور اس دیانتداری کے لیے نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے اور جو اس کے لیے سسٹم یا نظام منائے جائے اس کا آنسٹی یعنی دیانتداری کی بنیاد پر ہونا ضروری ہے اگر وہ نظام دیانتداری کی بنیاد پر نہ منائے جائے اور نیت آپ کی خراب ہو نیت اچھی ہو نظام خراب ہو تو بھی نہیں ہے کام ہوتا اور نیت بھی خراب ہو نظام بھی خراب ہو پھر تو تباہی تباہی ہوتی ہے بلکہ ٹھیک ہے اور اس کے لیے ویجن وہ ویجن درکار ہوتا ہے بعض دیگات تو محسوس یہ ہوتا ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ دیانت موجود ہے ہاں لیکن ویجن وہ نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا ریاست فلائی کیسے بن سکتے سبحان اللہ اس سے پہلے کہ ہم چلیں ویڈیو کوسٹنز کی طرف ایک سوال چھوٹا سا سوال ہے یہ علیم النساء صاحبہ کا وہ فرماتی ہے کہ کیا قرآن کریم پڑھانے کی عجرت لینی چاہیے جو مولانا صاحبان گھر گھر جا کر بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے پیسے لیتے ہیں کیا دین ان پیسوں کو لینے کی اجازت دیتا ہے علماء کرام نے اس پر کافی تفصیلی بحث کی ہے اور اب اس کی اجازت خصوصا ان حالات کو پیش نظر رکھے دی ہے کہ جو لوگ اپنا قرآن کریم کی تعلیم کے بجائے اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ جو لوگ اپنا وقت دیتے ہیں اس کام میں ظاہر ہے کہ ان کو بھی اپنی گزر بسر کرنی ہے اپنا معیشت چلانی ہے ان کو لہذا اگر ان کو معافضہ دیا جاتا ہے تو یہ شرن جائز ہے لہذا عبادات کے اوپر تعلیم قرآن کے پر عبض لینے کو علماء کرام نے جائز لکھا ہے خصوصا آج کل کے حالات میں لیکن اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے جس کے اندر ریاست کی طرف سے ساری ذمہ داریاں اٹھائی جاتی ہوں اور ایسے حضرات مقرر کی جاتے ہوں پھر ہم ضرور یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ قرآن کریم کا معافضہ نہ دیں اس لئے کہ قرآن کریم دوسر جگہ پڑھائے جانا کیلئے ساتذہ مؤسر ہیں جن کی زندگی کے اخراجات ریاست اٹھاتی ہے کیونکہ یہ پورا نظام ہتم ہو چکا ہے ہمارے یہاں سے اب اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کی تعلیم کی عجرت لینا بھی ناجائز ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی آدمی اپنا وقت اس کے لئے خالص فارغ نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا سوڑ ڈیڑ سو سال میں کہ قرآن کریم معاشرے سے غائب ہو جائے گا یہ مقصود تو ہمارے دین کا نہیں ہے ہمارے دین کا مقصود یہ تھا کہ عبادات اور تعلیم قرآن یہ خالص اللہ کے لئے ہو لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہو پاتا نظام ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے تو پھر کم سے کم جو لوگ آتے ہیں اپنا وقت نکالتے ہیں اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں ان کے گزر بسر کے لئے ان کو اپنی زندگی گزارنی ہے تو اب وہ چونکہ قرآن سکھا رہے ہیں یا آپ کو تعلیم دے رہے ہیں یا عبادات سکھاتے ہیں ان کو پھر معاوضہ دینے کی شرن بلکل گنجائش ہے اور اس میں ان کی تعظیم کا اور اس کا بھی خیال لکھنا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں جس کا تعلق دین کی تعلیم اور عبادات سے ہے یہ معاشرت کے اندر ایک تعظیم والے کام سمجھے جائیں نہ یہ کہ ان کو بالکل حقیر اور پس درجے کے کام سمجھے جائیں اللہ اکبر مختی صاحب وقت بہت محدود پتہ ہی چلا کہ اتنا وقت گزر گیا کم از کم ایک سوال لے لیتے ہیں جنابے والا سوال دکھائیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام مشہود مظہر ہے میں ایم بے کا ایسٹوڈنٹ ہوں میرا مختی صاحب ایک چھوٹا سوال ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھا ہو تو نماز پڑھنے مطلب یہ ہوتا ہے بہت سے لوگ صفے پھلانگ کے چلے آتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ صفوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں تو مجھے اس بات کر دی دی کہ اگر کوئی دانستر دور پر یا غیر دانستر دور پر آگے سے گزر جائے تو کتنی صفے مطلب چھوڑ کے یہ گزرے اگر ایسے ہو سکتا ہے یا وہ تین صفے چھوڑ کے بہت سے جگہ آتا ہے یا پھر یہ ہے کہ بلکل پیچھے سے چلے آئے کانی نے مجھے میرے سوال کا جواب دیتی ہے اسی سوال بظاہر تو چھوٹا سا ہے لیکن یہ بہت اہم سوال ہے بہت اہم سوال ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ ایک سترہ جسے ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں جسے ہم سوک سینس کہتے ہیں یا انسانی تہذیب کہتے ہیں مسجدوں کے بارے میں نہ کبھی کوئی سکھاتا ہے نہ لوگ سیکھتے ہیں میں خود جاتا ہوں مسجدوں میں تو دیکھتا ہوں کہ صرف دروازے کے پاس اس لئے کھڑے ہو کے پڑھ لیں کہ جلدی سے نکل جاؤں گا یا پنکھے کے نیچے کھڑے ہو گئے اب ان کے آگے سے دس لوگ گزریں گے تو کسی آڑ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اس کے اندر اصول یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی ذمہ داری اس شخص کیے جو نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ ایسی جگہ کھڑا ہو اگر وہ جماعت سے نماز نہیں ہو رہی سنت ایسی جگہ کھڑا ہو کہ لوگ اس کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے گناہگار نہ ہو اگر کسی کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تو مجبوراں وہی سے گزرے گا وہ جوسری باتیں کہ اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اب مساجد میں بعض جگہ پیسہ ہو گیا ہے کہ دو یا تین صف کے بعد وہ ایک ایسی آر لکھڑی کر دیتے ہیں جس کے لئے اس طرح کیلئے استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ضرورت کہہ رہے نکلنا بھی چاہے تو وہ آرام سے نکل سکے بعض مساجد میں ایسا ہے کہ دس دس بارہ بارہ صفحے ہیں بالکل متصل ہیں اب اگر ایک شخص کو اگلی صفحے میں کوئی ضرورت پیش آگئی کوئی گھر میں کام نکلا آئی ہے یہ کہ وہ پہلے صاحبہ اب نماز پڑھ کے نکلنا چاہتا ہے اور پیچھے والے بعد میں اب وہ نکل ہی نہیں سکتا وہ بند رہتا ہے آگے ان سب چیزوں کا حل کیا ہے علماء نے لکھا ہے بہتر تو یہ کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے لیکن اگر فرض کریں کہ وہ گزر نہیں پڑتا ہو تو جہاں اس کی حد نگاہ جاتی ہو حد نگاہ سے مراد یوں دیکھنے کی نہیں ہے بلکہ سجدے میں نگاہ رکھنے میں تو بعض علماء نے کرام نے اس کی حدود تین صفحے بتائی ہے کہ تین صفحے آگے سے گزر سکتے ہیں اور اگر اس کے آگے کوئی چیز رکھی بھی ہے کوئی سترائے کوئی چیز ہے تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں اور جہاں تک انہوں نے ایک جملہ کہا بے دھیانی میں لاعلمی میں لاعلمی تو ایک بالکل الگ چیز ہے وہ تو گناہ ہی نہیں لیکن یہ اس کا خیال لکھنا چاہیے نماز پڑھنے والے کو خاص طور پر کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے کہ جس کے آگے سے گزرنے کا امکان پایا جاتا ہو بڑی وعیدیں ہیں اس لحاظ سے اس تعلق سے چالیس کا لفظ آیا ہے لیکن وہ چالیس یعنی سامنے سے نہ گزرے خواہ اس کے لیے چالیس گھنٹے یا چالیس دن یا چالیس سال کھڑا ہونا پڑے جی بلکل اس طرح کے الفاظ آئیں یہ الفاظ آئیں بلکل ہے اتصال میں بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ کا آپ تشریف لائے بہت ساری علم کمی آپ نے دور فرمائی خواتین احضرات وقت یہاں ختم ہوا پرگرام کا ابھی ہمیں کلام اقبال میں سننا ہے حافظ نومان طاہر صاحب سے اختتام ہوتا ہے قیام صبح کا آج کی بات پر اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ عدالت کا تقاضی یہ نہیں کہ محض اپنی رائے کو صحیح سمجھ کر فیصلہ کر دیا جائے بلکہ ثبوت اور دلیل بھی لازمی ہے خواتین احضرات انیق احمد کو اجازت اور کلام اقبال کے لیے حافظ نومان طاہر صاحب کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تُجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں تُجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں کچل ڈالا تھجسنے پاؤں میں تاجے سرے دارا کچل ڈالا تھجسنے پاؤں میں تاجے سرے دارا کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارا جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارا کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تُو ہے ایک ٹوٹا ہوا اللہ مگو رہا ہے کیا imprint شکریہ